اسلام علیکم سسی اکال نمسکار آداب بجے حربیت سنگھ کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین گزشتہ پانچ روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ خواتین کا لیڈی ہیلتھ بارکر کا دھرنا چل رہا ہے یقین مانے میں نے کئی دھرنیں یہاں پہ کور کی ہیں یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑی بڑی وین ہیں بڑی بڑی گاڑیاں لے کے یہاں پہ مرد حضرات پہنچتے تھے مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں پہ پہنچتے تھے اور ان کا دعوہ ہوتا تھا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور جب رات ہوتی دسمبر کے مہینہ یا نومبر یا اکتوبر کے مہینے میں مجھے یاد ہے کہ یہاں سے جب رات نو بجے کا ٹائم ہوتا تو یہ گراؤنڈ بالکل خالی ہو جاتا کوئی نظر دوسرے دن تک کوئی یہاں پہ ٹکا نہیں ہے لیکن میں سلوٹ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین مانے میں یہاں پہ ڈیوٹی دیتا ہوں مجھے نو بجے کے بعد جو حالت ہوتی یہاں پہ وہ آپ کے سامنے بھی ہے جو اسلامباد کے ریائشے ان کو بھی پتا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ بزر خواتین بیٹھی ہیں ان کے ساتھ بچے بھی ہیں اور کافی پانچ روز گزر گئے اس کے باوجود یہ انہوں نے دھرنا دیا ان کے جو مطالبات ہیں جو مطالبات جو دس نقاط پر مجتمل تھے انہوں نے فارورڈ بھی کی حکومت کو وزیر عظم عمران خان بھی بار بار دعویٰ کرتے تھے اس بات کے حوالے سے کہ وہ ایمپلائرز کے ساتھ تمام تر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سکول ڈپارٹمنٹ کا جو ادارہ اس کو ٹھیک کرائیں گے تعلیمی نظام اور صحت پر فوکس کیا جائے گا لیکن دو ڈھائی سال کا وقت گزر گیا وزیر عظم عمران خان پکڑ دھکڑ کی سیاست سے باہر نہیں آرہے مہنگائی آپ کے سامنے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت میرے ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکر کی جو صدر ہے رخصانہ انور صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کیا ابھی تک مطالبات جو آپ نے دیئے ہیں ہم دیکھ رہے پانچ روز سے آپ اس ڈی چوک میں بیٹھی ہیں تو کوئی مطالبات کوئی پیش رفت ہوئی اس کے حوالے سے رات کو کچھ پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئی کل یعنی جیسے چھ گھنٹے کے مذاکرات رہے لیکن ناکام ہوئے شام کو پھر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ باتچیت کی ایس سی سی ٹی نے اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نے تو انہوں نے کہا ہم آپ کے مطالبات تسلیم کر رہے ہیں اور آپ کو نوٹیفیکشن صبح مل جائے گا تین بڑے تک رات کے یہ ساری باتچیت ہماری ان کے ساتھ چلتی رہے ہیں ایک ڈرافٹ بھی بنا کے انہوں نے ہمیں بیجا لیکن صبح پھر وہ جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا اور اس سارے کاروائی کے پیچھے ڈاکٹر یاسمین راشد ہے میرا تو یہ سوال ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ مجھے یہ بتائیں یا وہ خود چیک کریں کہ موسوفہ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے کیا موسوفہ کی وفاداریاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں موسوفہ کی سرگرمیاں یہ ظاہر نہیں کہا رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ان کے بہت ساری چیزیں ہیں جو ضرور ان کی پارٹی کو چیک کرنے چاہیے ہیں ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ان کی خواتین کے ساتھ دشمنی خواتین ملازمین کے ساتھ دشمنی صرف اس بنا پر کہ ہم ان کے دائیں بائیں جو ان کے کہنا چاہیے کہ ان کے کرپشن کے جو ہے ان کے وفادار ہیں جو ان کے کرپشن کے حصے دار ہیں جو ان کے کماؤ پوت ہیں تو جن کو انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کی پوسٹوں پر لگایا ہوا ہے جب ان کے کرپشن پر ہم نے سوالیہ نشان اٹھایا ہے نیب میں کیس کیا ہے آج بھی پڑھا ہوا ہے پورا پھلندہ کیس میں ڈاکٹر مختار شاہ کا لیکن وزیراعظم عمران خان تو آج بھی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے گنگاتے نہیں تھکتے ایک اور چیز بھی آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اسے دو تین دن پہلے میں نے آپ کے ایک سپیچ سنی جس میں آپ یہی آ رہے تھے کہ پی ٹی آئے کو جب میں سپورٹ کر رہی تھی تو آج مجھے اس کے تانے مل رہے ہیں تو واقعی وزیراعظم عمران خان کو آج بھی آپ سپورٹ کرتی ہیں جس طرح ماضی میں آپ کرتی تھی نہیں آج تو نہیں کرتی ہیں اب تو بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں اور خود پر افسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے بہت سارے خواب آنکھوں میں سجا کر ان کو سپورٹ کیا تھا ہمیں پاکستان سے محبت ہے انہوں نے وہی دعوے کیے تھے کہ پاکستان کو نیا پاکستان بنائیں گے کرپشن فری کریں گے اور تبدیلی لے کر آئیں گے ہم نے اپنے بچوں کے حوالے سے خواب دیکھے تھے ہم نے پاکستان کے حوالے سے خواب دیکھے تھے ہمارے وہ خواب خان صاحب نے چکرا چور کر دی ہیں اب کوئی تبدیلی کا بھی نام لیتا ہے تو ہمیں غصہ آتے اور ہمیں تانے ملتے ہیں ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں آپ کاب کرتی ہے میں خود پمز گیا ہوں میں نے وہاں پہ گائنی وارڈ میں چیزیں ایسی دیکھیں کہ خواتین ڈاکٹرز یا اس طرح کام نہیں ہو رہا تو کیا سمجھتی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کے پی کے میں میں خود اس بات کا گواؤں کہ انہوں نے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں کافی کام کیا اس کی وجہ سے ان کو ووٹ ملا کے پی کے میں دوبارہ یہ آئے اقتدار میں لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں آپ ایک ہیلڈ ڈپارٹمنٹ آپ کا تعلق ہے تو کچھ کام انہوں نے کیے ہیں کیا یہ جو ابھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں کیا آپ نے کچھ دیکھا ہے تبدیلی کچھ ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا بیڑا گرک ہو گیا خصوصاً پنجاب میں پرائیوٹائزیشن کی جب سے بیماری ان کو لاحق ہوئی ہے تو بلکل ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کا بیڑا گرک ہو گیا دوائیوں کی قیمتیں ٹیسٹوں کی قیمتیں ہر چیز پرائیوٹائز ہو گئی ہے ڈاکٹرز رو رہے ہیں پیرامیڈکز رو رہے ہیں کون سا کیڈر ہے جو نہیں رو رہا ان کی بہت بڑی نا اہلی ہے اور یہ سہرہ بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے سر ہے جو ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کو انہیں تباہ برباد کر دیا اور شکریہ میڈم ہم ایک بار پھر آپ کو سلوڈ پیش کرنا چاہوں گا اور تمام در خواتین کو خراجی تحسین پیش کروں گا کیونکہ یہی حمت اگر ہم سب میں رہی اسی طرح حوصلہ ہم سب کا رہا تو یقین مانے ہم اقتدار کے ان ایوانوں کو ہلا سکتے ہیں دیکھیں اگر یہ بلکل لیے مسلسل ان چیز پر میری نظر ہے میں یہاں پہ دیکھتا ہوں حالانکہ خواتین کم ہوئی ہیں لیکن ان کا حوصلہ کم نہیں ہو اسی طرح یہ بلند ہے اسی طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے یہ بیٹھی رہیں گے اور یہ بیٹھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ وزیر عزیز عمران خانی ہماری ماں ہیں ہماری بہنیں ہیں یہ بیمار ہیں ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے جو اقتدار ایوانوں یہ جو بیٹھے ہیں حلی محمد خان جو بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے ریاست مدینہ میں یہ ہو یہ ہو جائے گا وہ جو دعوے تھے یہ ریاست مدینہ کا خواب جو آپ نے لوگوں کو دکھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ریاست مدینہ نہ تو بنانے کی طرف آپ گامزنیں نہ بنا سکیں گے نہ آپ اس خواب کو پورا کریں گے لیکن ریاست مدینہ سے جو پہلی والی ریاست تھی اس کو آپ نے بنا دیا ہے میری اس ویڈیو میں آپ کی جو رائے ہے جو میں نے بات کی جو میڈم نے بات کی جو ان ان خواتین کی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی اگر آپ میری سے اتفاق رکھتے ہیں یا اگر آپ اتفاق نہیں بھی رکھتے لیکن اپنی رائے کا آپ ضرور احضار کیجئے گا آپ کی رائے کو بھی ہم اپنے ویڈیو میں شامل کریں گے بہت شکریہ